موسیقی السلام علیکم ورمات اللہ برکاتہو میں ہوں پرفیشنل اسٹالجر نئی مرمان صدقی یہ ویک ایریز والوں کے لئے یہ کیسا رہے گا چوبیس جنوری سے لے کے تیس جنوری دو ہزار بائیس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹ او برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ الف لام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ ہم نے لیانے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ وضائی ہو سکے ایریز والوں کے ذائچے کے نائنت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریق ہے لیکن یہ چوبیس جنوری کو آپ کے ذائچے کے تینت ہاؤس میں جا رہا ہے یہ یہاں پر دو ہزار بیس کے اندر مریق جو تھا وہ آپ کے ذائچے کے تینت ہاؤس میں آیا تھا اب یہ دو ہزار بائیس میں آپ کے ذائچے کے تینت ہاؤس میں آ رہا ہے یہاں پر آنے کی وجہ سے آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری بھی آئے گی اور مصبت چینجنگ آتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر مریق آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اور ذائچے کے سکس ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا یہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا یہ آپ کے روزگار کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا یہ آپ کی صحت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور یہ آپ کے کام کاج کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا اس لیے کہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے جو تین تھا ہاؤس میں وینس ہے وہ بھی ڈریکٹ ہونے جا رہا ہے وینس 29 جنوری 2022 کو یہ آپ کے ذائچے کے تین تھا ہاؤس میں ڈریکٹ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی خاص طور پر ہزبنڈ اور وائف کے معاملات میں اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری آئے گی ویسے تو وہ مرکری بھی ہے جو آپ کے ذائچے کے تین تھا ہاؤس میں آ رہا ہے یہ آ رہا ہے 26 جنوری 2022 کو یہ آپ کے ذائچے کے تین تھا ہاؤس میں آ جائے گا اس لیے کہ یہ اس وقت ریجت کی حالت میں ہوگا لیکن اس ویک کے اندر آپ کو آڈوانٹیج یہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کا حاکم سکارہ ہے وہ ذائچے کے تین تھا ہاؤس میں ایک بہتر پوزیشن میں جا رہا ہے مطلب کہ آپ کے رکے بے کام ہونا شروع ہو جائیں گے خاص طور پر آپ کی زندگی کے اندر مصبت تبدیلی آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ روزگار کے حصول کے لیے بار جانا چاہتے تھے ابراد ٹریبل کرنا چاہتے تھے تو اب آپ کے کام ایزی لی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو نئے کاروبار کی حوالے سے بھی آپ کے لیے یہ ویک بہتر ثابت ہوگا اس لیے کہ مریق نے ابھی آپ کے زائچے کے دسویں ہاؤس میں رہنا ہے یہ پورے ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے زائچے کے دسویں ہاؤس میں آیا ہے اور اس کو یہاں پر شرف بھی ہونا ہے مطلب کہ ابھی تو یہ زائچے کے آپ کے دسویں ہاؤس میں یہ انٹر ہوا ہے یہاں پر شرف کی حالت میں بھی جائے گا جس کے بعد یہ آپ کی پوزیشن کو مزید ایک بہتر کرے گا البتہ اس ویک کے اندر کم اردر اقرب ہے کم اردر اقرب جو پچیس جنوری کو شروع ہوگا اور ستائیس جنوری کو ختم ہوگا تو کم اردر اقرب کے اندر آپ اپنے گریلو معاملات میں اتیاد رکھئے گا مطاعت رہیے گا اس لیے کہ یہ آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس کا حاکم سارا ہے اور لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں اور پارٹنشپ کے مالی معاملات میں بھی اس قائم پر ذرا اتیاد بھرتیے گا البتہ ایک چیز تو کلیر ہے اب ایریز والوں کے معاملات زندگی کے اندر بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے معاملات میں اب بہتری آتی ہوئے نظر آ رہی ہے آپ چاہے جس مرضی فیلڈ سے ہیں مریق کے زائچے کے دسویں ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کو ضرور بینیفر ملتا ہوا نظر آئے گا امید یہ کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نمپ علی کا اللہ حافظ